اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ سائمین ادی میئر اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ اور آپ لوگ دیکھ رہوں گے بہت ہی ڈیزاسٹر سے ہیر یہ جو میری کلائنٹ ہیں یہ کسی اور سیلون سے کل انہوں نے کروایا ڈائے اور ڈائے کروا کے وہ ہمارے پاس آئیں اور ان کو کلر پسند نہیں ہے اور کلر پسند کیا آپ کے سامنے میں ابھی آپ لوگوں کو بالوں کو تفصیل سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ انہوں نے ان کو ہائلائٹس دی ہیں اور اتنا زیادہ میس کوپر کلر اور روٹس سے جڑ بلیک کلر کی اتنا بلیک کلر کہ مجھے نکالنے میں کتنی محنت کرنی پڑی ہے ان بالوں کو ہم نے کس طریقے سے اتنا خوبصورت کیا یہ دیکھیں کتنا کوپر کلر ہے بالوں میں کہیں سے ایش کہیں سے کوپر اور ٹرسٹ می کہ مجھے واقعہ میں یہ کہنے کی بات نہیں ہے واقعہ میں مجھے تقریباً نو سے ساڑھے نو گھنٹے لگے ان کے بالوں کو درست کرنے میں تو بالوں کو کیسے کیا ہے ٹھیک ویڈیو کو پورا آئینڈ تک دیکھیں گے تب ہی پتہ چلے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میں بتاؤں گی کہ میں نے کیا کیا سب سے پہلے میں نے لیا کلیرنگ فائنگ شیمپو نارمل شیمپو نہیں کلیرنگ فائنگ شیمپو اور اس کو فرسٹ اٹیم ہم نے جسٹ روٹس پر اپلائی کیا جو کہ ان کا اتنا زیادہ بلیک کلر تھا اتنا زیادہ میٹیلک بلیک کلر تھا کہ میں آپ کو بتانی سکتی انہوں نے کچھ کوشش کی تھی اس طرح کی کہ وہ جو آج کل بلیک پر ایش کلر چل رہا ہے سلور ایش اور جو جنجر ایش جو چل رہا ہے اس کو کرنے کی بٹ ان سے ہو کچھ اور گیا کبھی بھی اگر آپ کو ایش کلر کرنا ہے تو اس کے لیے بلیک بیس نہیں بنتی ہے کہ آپ کوئی ٹو نمبر لگا لو یا فور نمبر ایسے نہیں بنتی اس کے لیے محنت کی جاتی ہے تو ہم نے کیا کیا پہلے ان بالوں کو کیا واش اچھی طریقے سے واش کرنے کے بعد کلر پرو کا فور پائنٹ ایٹ لیا ہے میں نے فور پائنٹ ایٹ لینے کے بعد اچھا کلرنگ فائنگ شیمپو نے کیا کیا کہ وہ جو ایکسٹرا کلر تھا نا وہ ان کی روٹ سے نکال دیا آپ نے بالوں کو نہیں رگڑنا ہم نے بالوں کی روٹس کو بلکل بھی نہیں چڑنا تو ہم نے اس کو کر کے واش کرنے کے بعد ٹوول رائے کر لینا ہے اس کے بعد ہم لیں گے فور پائنٹ ایٹ اور ہم لیں گے ٹوئنٹی والیوم یہاں پہ میں نے ویڈیو کی سپیٹ وغیرہ کوئی تیز نہیں کیوئی اچھا یہاں پہ ہم کر رہے ہیں ٹوئنٹی والیوم ہے ٹوئنٹی والیوم کے اندر آپ نے ایٹ کرنا ہے بانڈ فیجن بانڈ فیجن ہم نے سارے سٹیپس میں ایٹ کیا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے بالوں کی کتنی زیادہ تباہی ہوئی بھی ہے اور انہوں نے کل ہی کلر کرائیا اور آج ہم سے انہوں نے چینج کرانا تھا تو ویسے تو ہم اس طرح کام لیتے نہیں کہ ہم کسی کی بگاڑ کو کریں پر یہ روٹین میں ہماری کلائنٹ تھی یعنی کہ ان کو وہ پنڈی میں قریب پڑھا تھا اس وجہ سے وہ وہاں چلے گی کلر کو لگے ہوئے جناب عالی ہو گئے ہیں تقریبا 45 منٹس 45 منٹس کی جتنے دیر ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے انڈر ٹون پیگمنٹ اس نوکیا کی بلو کلر سے ہم نے انڈر ٹون پیگمنٹ بنا لیا اور اس کو بنا کے آپ نے پانچ منٹ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر آپ لوگ کسی کو کام نہیں آتا تو بہت اچھی اچھی ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ میرا سیلون ہے ہمارے سیلون کی طرف سے بہت اچھی ویڈیوز آتی ہیں بہت اچھے چینل ہیں تو ان کو دیکھ لیا کریں اچھے چینل ہیں تو یہاں پر جناب ان کی پیئے ہیں ہیڈ سے اچھی ویڈیوز سوال ہر سٹیپ کیوں بہت فیئر فلی اچھے آپ نے کام کرنا اگر آپ نہیں کرنے سے بالنے کے وضعانے سے کبھیں تو یہاں اور یہ بڑا تب تارگیٹ میں نے لے لیا تو کسی ان کے بالنے جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے پتے ہیں کہ کسی زیادہ بلیک کر رہے ہیں یا ابھی کسی ابھی بھی کام کر رہے ہیں شکر الحمدللہ بڑا اچھا تارگیٹ چیف کر لیا تو اپنا لیویل لے گئے تھے اس کو آپ نے کرنا ہے اچھے طریقے سے واش دوبارہ سے کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل کا ایکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو تمام ہماری جو ویڈیوز اور اس کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہے ہیں اور آپ ایزی وی پر آپ کام اس کو دیکھ سکیں یہاں پہ جو شیمپو یوز کر رہے ہیں وہ نون سلفٹ شیمپو ہے یہاں پہ نوٹلائزنگ شیمپو بھی ایٹ کر سکتے ہیں شیمپو کو اچھی طریقے سے آپ نے واش کریں اور واش کرنے کے بعد جو ہم نے بنایا ہے واش کرنے کے یہی طریقہ ہے کہ بال ڈیمیج نہ ہو آپ نے لیندھ کے اندر واش کرنے بالوں کو بلکل بھی نہیں رگڑنا کیونکہ بال لسٹم ہو چکے ہیں لازمی وقت ایک کیمیکلی ٹریٹمنٹ انہوں نے کیا آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہاں پر اور ایک اب ہم جو کر رہے ہیں جو صدہار کے لئے ان کے کر رہے ہیں جو ان کو اچھا لگے اس کے لئے کر رہے ہیں اب یہاں پر انڈر ٹون پیگمنٹ یہ ہمارا بن چکے ہیں بہت لٹل بٹ ہی لگتا ہے جہاں جہاں زیادہ کوپر ہے وہاں اپنے لگانے ہیں اس کو اس طریقے سے لگائیں اور میں کافی زیادہ تھک چکی ہوں مجھ سے وائس آر بھی نہیں ہو رہا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے اور چلیں یہ بھی بتائیں ساتھ ساتھ کے عید کا جانور آ گیا ہے آپ لوگوں کا قربانی کون کون کر رہا ہے اور کیسا آپ لوگوں کا آپ لوگوں کی تیاری کیسی چلی ہے یہ بھی بتائیے گا اور یہاں پر انڈر ٹون پیگمنٹ ہم نے لگایا ہے اس کو لگا کے آپ نے دس منٹ چھوڑنا ہے اور اس کے بعد واش کر لیجئے گا یہاں پر دیکھیں ساتھ ساتھ سنوکیا کی بلیچ بن رہی ہے سنوکیا کی بلیچ میں آپ نہیں ڈالنا ہے سنوکیا کی بلیچ اور ایٹسکوپس ہی ہمارا جو ہے وہ ہے 30 والم ہم نے یہاں پر یوز کی ہے اور ساتھ میں لازمی بانڈ فیوجن ایڈ کیا ہے یہ وہی چیز ہے جو آپ ڈیفرنٹ ٹک ٹاکس پر ڈیفرنٹ ہیر آرٹس کو انجیکشن کے اندر فیل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ سمارٹ بانڈز بانڈ فیوجنز ڈیفرنٹ برینڈ کے اندر ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے ان کا جب میں نے انڈر ٹون پیگمنٹ دے دیا تو ان کا پیگمنٹ دیکھیں کتنا اچھا ہیر کا آگیا اب یہاں پر کیا مسئلہ ہوا کہ جب میں سٹریکس لے رہی تھی تو لازمی ہوتا ہے کہ سٹریکس وہ ہیں بالوں میں جو انہوں نے والیوم بلیچ کٹ ڈاؤن کیا اور ایک جو میں کر رہی ہوں وہ ہے تو ٹرس می یہ دیکھیں یہ جو میں نے تھوڑا سا اس کو الگ کیا ہے وہ وہ بالیں جو پہلے بلیچ ہوئے ہیں اب میں یہاں پر بلیچ والے بالوں کو کروں گی الگ اور دوسرے بالوں کو لوں گی سٹریکس میں کیونکہ وہ جو بلیچ ہوئے وال تھے وہ آپ کے سامنے تھے وہ کس طریقے کے تھے لیکن جہاں پر بہت زیادہ کوپر ہے ہم اس کو بلیچ کر لیں گے یہاں ہو گئی ہے ہماری ساری فائلز اسٹریکس کرنے کا طریقہ میں بہت آپ کو ویڈیوز میں بتا چکے ہوں کہ اسٹریکس کیسے ہوتی ہیں اس لیے ہم نے وہ ویڈیو پوری نہیں بنائی کیونکہ پاولر میں زیادہ رشتہ تو ہم نے جو خاص خاص سٹیپس تھے اس کی ویڈیو بنا لی یہ ہو گئی ہے بال بلیچ اور ہم نے ساری فائلز اتار کے اس کو کیا نورمل شیمپو جو کہ اب شیمپو کیوں کر رہے ہیں بار بار آپ سوچ رہوں گے تاکہ جو بلیچ کے پگمنٹ ہیں وہ پگمنٹ سارے نکل جائے ہیں اور جو میں کلر کروں وہ کلر اچھے طریقے سے اس میں آجائے اب آپ دیکھیں جو ان کے روٹس ہیں روٹس کے اندر ابھی بھی تھوڑا سا کوپر کلر ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ نے اچھے سے بلیچ لی کال لی اور بہت احتیاط سے بالوں کو واش کر لیا اچھے سارے پانی کے ساتھ آپ نے واش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے یہاں پر بری موٹ کا الٹرا وائلٹ شیمپو اس کو آپ نے پندرہ منٹ لگا کے رکھنا ہے بالوں کے اندر ٹھیک ہے جیسے جیسے میں سٹیپس بتا رہی ہوں اگر آپ کے پاس ایسا کوئی کلائنٹ آجائے جس کے ہیر میں ریڈ نیس کوپر بہت زیادہ ہے تو اس کو آپ نے یہ سٹیپس فالو کر آنے اب ہم کیا کریں گے اس کو واش کر دیں گے اچھی طرح اور اس کے بعد ہم لیں گے ڈی موٹ کا ٹویل پوائنٹ ایٹ ایٹ بہت زبردست کلر ہے آپ لوگوں کو بڑا فٹ کلر ملے گا یہ ڈیفرنٹ لیول کے کرڈونز پر ڈیفرنٹ کلرز اس کے ملتے ہیں جیسے کہ آپ اگر ٹین کا لیول لیں گے تو بڑا اچھا آپ کو بلو ایش سا آئے گا بہت اچھے اچھے کلر ہے میں نے اس پہ پہلے بھی اس کلر کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے تو وہ آپ ضرور دیکھئے گا اب اس میں بھی بانڈ فیجن ایٹ کی ہے ہم نے ساتھ میں ہم نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے ٹین وولم ٹوینٹی یوز نہیں کیجئے گا ٹین یوز کیجئے گا کیونکہ جتنی ڈپوزنگ ہوگی اتنا ہیر اچھے ہو جائیں گے ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کیا کلر لگائیں گے کلر لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بالوں کو کنگا نہیں کرنا آپ نے کلر لگاتے جائیں گے اور آپ بالوں کو کوم کر کے کھولتے جائیں گے ٹھیک ہے اس کلر کو آپ نے رکھنا ہے پچیس سے پینتیس منٹ پچیس سے پینتیس منٹ لازمی رکھئے گا بے شک اگر آپ کو لگے کہ کلر ڈیویلپ ہو رہے تب بھی کیونکہ اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو ضرورت پڑے گی کہ آپ لوگوں کو اس کو سٹے دینا ہے تو یہ جتنا بھی کپر کلر ہے یہ کلر اس کو اچھے سے لے لے گا ایبزورف کر لے گا اور آپ کو بہت پیارا سا کلر مل جائے گا تو آپ لوگوں کو میں دوبارہ بتا دوں پینتیس سے آپ نے اس کو رکھنا ہے پچیس سے پینتیس منٹ اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے کریں گے رنز جب اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے رنز کرنا ہے اور یہ کلر لگانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو کھولتے جانے کوم کرتے جانے اور آپ نے اس کو کھولتے جانے اچھے جب اب ہم اس کو واش کر چکے واش کرنے کے بعد آپ اس کو آ لیا ہے کلائنٹ کو چیئر پر اب ہم یہاں پر بانڈ فیجن کا ٹریٹمنٹ کریں گے تو بانڈ فیجن کے ٹریٹمنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سٹیپ ون مکس کرنا ہے اور سٹیپ ٹو سٹیپ ون آپ کا ہوگا ون سکوپ اور جو سٹیپ ٹو ہے وہ ہوگا آپ کا ٹو سکوپ آپ نے اس کو لینا ہے اور آپ نے ان تمام دھولے والوں پر جو کہ شیمپو کیے وال ہیں ان پر اچھی طریقے سے اپلائے کر کے پچیس کیونکہ بہت زیادہ ہمارے بال جو ہے وہ کیمیکلی پروسس سے گزر چکے تھے تو ہم نے بیس سے پچیس من ان کے بالوں میں یہ رکھا بیس سے پچیس من آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اچھے سے اس کو رنس کرنا ہے سمپل رنس کریے گا کوئی شیمپو یوز نہیں کرنا اور اس کے بعد پروٹین ٹریٹمنٹ لگا کے اور آپ کو ہم دکھائیں گے اس کی خوبصورت سی لوگ کہ اس کا ریزلٹ کیسے آیا تھا یہ بیفور اور یہ آفٹر یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کتنی محنت لگی ہے آپ کو اس میں محنت ہماری پتہ چلی ہوگی کہ ہم نے کی ہے کتنی محنت میں تو اس کو سارا کچھ میں نے اس کو خود ہی ڈیل کیا اور یہ بہت خوبصورت سی لوگ آپ کے سامنے حاضر ہے امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کوئی سوال ہو تو آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ